موسیقی 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 سی اے اے کے عمل پر روپ کی مانگ سے جڑی یاجکہ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی پشلی سنوائی میں عدالت نے کینڈر سرکار سے مانگا تھا جواب موسیقی ڈلی شراب گھوٹالے میں آروپی مکہ منتری اروند کشریبال کو ملے گی راحت یا جیل میں ہی رہیں گے گرفتاری کے خلاف یا چکا پر آج ہائی کوٹ میں فیصلہ کہ قویتہ کی بھی نیا ایک حراست کا آخرے دن اور چیترن دو راتر پر آج سے مادرگا کی وشیش پوجا ارچنا پہلے دن ماشیل پتری کی آرادھنا گڑی پڑوا اوگادی سمیت انیتیوہاروں کی بھی رونک پردھان منتری نے دیشواسیوں کو دی بدھائی تو چلیے بولیٹر میں سب سے پہلے بات کریں گے چوبس کی چناؤتی کی چوبس کی چناؤتی میں چار سو پار کا آکڑا حاصل کرنے کے لیے بی جے پی اپنے این ڈی اے کے سہیوگیوں کے ساتھ زور شوڑ سے چناؤی سمر میں اتری ہوئی ہے خود پردھان منتری نرینڈر موڈی ایک ایک دن میں دو سے تین ریلیاں کر رہے ہیں روڈ شو الگ سے ہو رہا ہے اگر آج کی ہی بات کی جائے تو پردھان منتری تین راجیوں اتر پردیش مدھ پردیش اور تمیلناڈو میں توفانی دورہ کرنے والے ہیں اور بی جے پی پردیاشیوں کے پکش میں متداتاؤں سے ووٹ کی اپیل کریں گے پہلی ریلی ہوگی یو پی کے پیلی بھیت میں جہاں اس بار بھاجپا سے ورون گاندھی نہیں بلکہ جتن پرسات چراؤ لڑ رہے ہیں بھگوت سرن گنگوار سماجبادی پارٹی سے امیدوار ہیں جبکہ بی ایس پی نے پور و منتری انیس احمد خان اور فو پھول بابو کو میدان میں اتارا ہے تو دوسری جن سبھا ہوگی مدھ پردیش کے بالا گھاٹ میں نقصل پر بھاویت بالا گھاٹ زلے میں دو پہر ڈھائی بجے شروع ہوگی اور بالا گھاٹ میں بی جے پی پردیاشی بھارٹی پاردھی کانگریس کے سمرار سارسوت اور بی ایس پی کے کنکر منجاری کے بھی تریکونی ہے مقابلہ بتایا جا رہا ہے یو پی اور ایم پی کے بعد پردھان منتری آج سے تمیلناڈو کے دو دیوسیے چناؤی دورے پر رہیں گے پی ایم موڈی آج شام چین نائی میں چھے بجے ایک روڈ شو کریں گے جو دکشن چین نائی اور مدھے چین نائی لوگ سبا کشتروں سے ہو کر گزرے گا دکشن چین نائی سیٹ سے بھاچپا کی تمیل سائی سندر راجن امیدوار ہیں جبکہ مدھے چین نائی سیٹ سے پارٹی کے ونوج پیپ سیلوم ڈرموک کے ورشت نیتا دیاندھی مارن کے خلاف میدان میں ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے بالا گھاٹ سے آدھت شریفاستب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ سپرہ بھاعت آدھت پردار منتری نرین رموڈی آج بی جے پی پرتیاشی کے لیے ایک ریلی کرنے والے ہیں اگر دیکھا جائے تو ترکوڑی مقابلہ بتایا جاتا ہے بی جے پی کانگریس اور بی ایس پی کے بیچ اگر ہم بات کریں سب ہی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن بھاج پر جس طرح سے آشوست نظر آ رہی ہے پورے آتم وشوا سے بھری بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا آشوست ہونا اگر مدی پردیش میں ہم دیکھیں تو دیکھیں بہت کمفرٹ زون ہے بی جے پی کے لیے مدی پردیش 29 سیٹیں ہیں لوگ سبا کے اس میں سے 28 سیٹوں پر ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی قبضہ ہے ایک سیٹٹ اور کانگیز ابھی کامیز ہے لیکن بی جے پی وہاں پر بھی دم لگا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی کو ایسا لگتا ہے کہ پشلی دس سالوں میں مودی سرکار نے جس طریقے سے کام کیے ہیں دیش کے اندر جنتہ اس کو پسند کر رہی ہے بی جے پی کا یہ سوچنا نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے بی جے پی کا یہ کانفیڈنس دکھائی دی رہا ہے ہم نے دو دن پہلے دیکھا جبلپور میں ایک روڈ شو کیا پردان منطری نے اور اس روڈ شو میں جس طریقے سے بھیڑ وہاں پر دیکھنے کو ملی تھی یہ بھی کئی نہ کئی آشوست کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو آج پردان منطری بالا گھاٹ پہنچ رہا ہے شیلہ تھوڑی دیر میں اور جب یہ بالا گھاٹ نقسل پربھاوت علاقہ ہے آدیواسی آبادی بھی یہاں پر موجود ہیں اور پچھلا علاقہ جس کو کہیں کہ مدی پردیش کا ایک دم آوٹر ایریا ہے انٹیریئر ایریا ہے اور یہاں پر پچھلے دس سالوں میں جس طریقے سے سرکار کے کاموں کی بات کی جائے جو جنتہ تک پہنچے ہیں تو بی جے بی کوئی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہی بھاو سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر پہنچیں گے مہاکوشل شیطر یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور جہاں پر انیس اپریل کو چناؤ ہونے اس میں مہاکوشل کی چار سیٹیں ہیں پر دیکھنے کو ملتا ہے آٹھ ویدھان سبھا سیٹیں کیول بالا گھاٹ میں جس پر پہلے باہاکوشل میں کانگریس کا ہولڈ ہوا کرتا تھا لیکن حال میں اگر دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس پر بڑت ضرور بنائی ہے لیکن پردھان منتری کے دورے سے بھارتی جنتہ پارٹی دراصل ایک طریقے سے کہیں کہ میسیف باہول بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ بی جے پی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے شہلا کہ ایسا کوئی کشیتر مدی پردیش کا اثر نہ ہو جہاں پر پردھان منتری کی باتوں کا حصر نہ دیکھے یا پارٹی انتیم پنکتی تک اپنے وچاروں کو نہ پہنچا پائے اس پر آپ فلال فوکس کریں بلکل اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پردھان منتری جہاں پر بھی ریلی کر رہے ہیں جہاں پر بھی جن سبھا کر رہے ہیں تو وہاں پر اور وہ بات وکاس کی ہی کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے کہ کس ترکار سے بیتے دس سالوں میں ایکینر کی سرکار نے وکاس آتما کارے کیے ہیں جنتہ کے لیے یوجنائے بنائی ہیں عام آدمی کے لیے یوجنائے بنائی ہیں اور اس ان یوجناؤں کا کریان وین ہوا ہے وہ جنتہ تک پہنچی ہیں بلکل دیکھیں جو جس راجچی پہ جا رہے ہیں وہ وہاں کے فگرز دے رہے ہیں مدی پردیش آئیں گے تو امید چونکہ دیکھیں آچار سنیتہ لگنے کے بعد جیسی چوناؤں کی گھوشنہ ہوئی ہے اس کے بعد ایک روڈ شو ہوا ہے جبلپور میں دو دن پہلے اور آج جن سبھا ہوگی یعنی کہ اس کے بعد پردان منتری جن سبھا کو پہلی بار اب سمبودت کریں گے چوناؤں کی گھوشنہ ہونے کے بعد جس طریقے سے آنی راجچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پردان منتری فگرز اور فیکٹس لے کر جا رہے ہیں راجچو بار بتا رہے ہیں کہ راجچ کو ان کی سرکار نے کیا کچھ دیا ہے اور کتنے لوگ اس سے لابانویت ہوئے تو امید کر سکتے ہیں شہلا کی مدی پردیش کا فگر بھی ہوگا اور پورورتی سرکاروں کے ساتھ تلنا بھی وہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ دوزار چودہ کے پہلے جو سرکار اس دیش کے اندر تھی اور دوزار چودہ کے بعد جب نریندر مودی کے نطرت میں سرکار اس دیش کے اندر چل رہی ہے تو پردان منتری ہمیشہ کرتے ہیں اور خاص کر مہتون بات یہاں پر شہلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالا گھاٹ جس طریقے سے نقسل پرمہاویت شیطر ہے حال کے دنوں میں جس طریقے سے نقسل گتی ویڈیو پر لگانے پر کام ہوا ہے یا پھر گرامین انچلوں میں آدیواسی انچلوں میں ڈی اے کی سرکار نے جس طریقے سے کام کیا ہے مدی پردیش کی ڈبل انجن کی سرکار نے اس میں جو سائیو کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے فگر سپیکس اور یوجناؤں کے آکڑے جو ہے وہ بھی پردان منتری یا پہ گنا سکتے ہیں اور ہم جس طریقے سے کل سے دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے تمام جو نیتہ یہاں پر موجود ہیں یا جو کارکرتہ یہاں پر ہیں وہ اکتم آشواس اس لیے بھی نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتیم پنگتی تک لاپ پہنچانے کا کام جو ہماری یوجناؤں نے کیا ہے انتیم پنگتی تک ہماری پارٹی کی باتوں کو بھی پہنچانا ہے اور وہ انتیم پنگتی کا بیکٹی جو ہے وہ ان سباؤں میں آئے گا ایسا آشواسن اس کو بھی مل رہا ہے وہ ہم کو بھی دیتا ہوا دکھائی دی رہا ہے بیلکل آدھت ہے اگر ہم بات کریں وپکش کی تو وپکش بھی تمام سارے لوک لبھابن وادے لے کر جا رہی ہے جنتہ کے بیچ میں اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اگر ہم جنتہ کی مددوں کی بات کریں تو جنتہ کے کیا کچھ مدد ہے وہاں پر وہ یواؤں کے مددے اٹھا رہے ہیں وہ اپنے گھوشنا پتر کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم تیس لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ یواؤں کو دیں گے ہم گیگ پلیٹ فارم یعنی کہ گیگ ورکرز جو ہیں ان کے اتھان کے لیے کام کریں گے جہاں پر پچاس پرتیشت سے زیادہ آدیوہ سی آبادی وہاں کلیکٹر نہیں ہوگا وہاں پر کیا بولتے ہیں وہی کا جو پنچایت ہوگی وہی اس کا ہولڈ ہوگا اس طرح کی تمام وعدے دعوے کانگریس ضرور کر رہی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اگر دیکھیں تو جنتہ کے پاس اپنی بات پکتہ رکھنے کا اس لیے بھی بجبوت مابدند ہے کیونکہ یہاں سرکاریں نہیں ہیں کیندر میں سرکار رہی ہے اور راججے میں سرکار رہی ہے اس وجہ سے جو کام کیے گئے ہیں وہ بتانے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے حالانکہ کانگریس ابھی صرف دعوے اگر دیکھیں تو وہ کرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے تو چلیے آدیتے آپ نظر بنا کر رکھئے آگے بھی اس پر اور تازہ آپڈیٹ آپ سے لیں گے فلحال تھانیواد ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے اور اسی کے ساتھ بولیٹن میں وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار خبروں کا سفر جاری ہے دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے کہ انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی ڈیٹرنز فالی سکین ہے تو یہ ایپی ایف آپ کی مدد نہیں کر دکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو تو پھر ایپی ایف آپ کو کمپنسیشن ڈلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر بریک کے بعد سواجت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹی نیوز آپ کو بتانے کے بریشت بھاج پانیتا ہوں کینڈری گری منتری امیت شاہ آج اصم کے چنابی دورے پر رہیں گے امیت شاہ اصم کے لکھیمپور سنسدی اکشیتر کے چکولی بھوریا علاقے میں ایک سابجنک سبحہ کو سمبودھت کریں گے لکھیمپور سی بھاجپا کے پاس ہے جہاں سے موجودہ سانسد پردان بروا کانگریس نیتا او دیشنکر ہزاریکہ کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں اس کے بعد امیت شاہ ڈیبروگر سنسدی اکشیتر میں چارہہ نگر سے تھانا چارہہالی تک ایک روڈ شو بھی کریں گے کینڈری منتری سربنن سونوال ڈیبروگر لوگ سبا اکشیتر سے چناؤ لڑ رہے ہیں بھارت راشترا سمیتی نے پورپرتی بی آر ایس سرکار کے دوران فون ٹیپنگ کو لے کر اس کے ادھاکش کے جنر شکر راو کے خلاف بے بنیاد آروپ لگانے کے لیے کانگریس نیتا راہل گاندھی کی نرواشن آئیوک سے شکایت کی ہے شکایت میں آروپ لگایا گیا ہے کہ چھے اپریل کو کانگریس کے ایک ریالی میں دیے گئے بھاشر میں راہل گاندھی نے چناؤن یا مکاو لنگھن کیا ہے بی آر ایس نے نرواشن آئیوک سے راہل گاندھی کے بیانوں کی ترن جانچ کرانے اور ان کے دعووں کے سمرتھر میں ثبوت مانگنے کو کہا ہے تو جیسے جیسے لوگ سبح چناؤں کے پہلے چرن کے مددان کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے ہی سیاسی پارا بھی چڑھتا جا رہا ہے اتر سے لے کر دکشن تک اور پور سے لے کر پشچن تک دیش پھر میں پکشی گٹ بندن کے نیتا چناؤی جن سبح سے لے کر روڈ شو کے ذریعے مدداتاؤں کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور پارٹی کے پکش میں جیت کا ماحول تیار کر رہے ہیں کانگریس سدھیاکش ملک آر جن کھڑ گے ورشت نیتا راحل گاندھی اور سونیا گاندھی سمیت دکشن میں ڈی ایم کے اتر پردیش میں اکھلیش یادو ڈلی میں عام آدمی پارٹی اور بحار میں آر جی ڈی گٹ بندن امیدواروں کے پکش میں پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں آر جی ڈی نیتا تیجسوی یادو بحار کے گیا میں آج ایک وشال جن سبھا کو سمبودھت کر گٹ بندن کے پکش میں جیت کا ماحول بنائیں گے ورشت بھاج پنیتا راجنات سنگھ نے کانگریس پر زوردار حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس کے گھوشنا پتر سے دیش کافی پیچھے چلا جائے گا اور کانگریس کا گھوشنا پتر ایک دیوالیا بینک کے چیک کی طرح ہے کانگریس کے گھوشنا پتر کے سمبندھ میں تو یہ ریگریسیب ڈاکومنٹ ہے اسے پرتیگامی ڈاکومنٹ کہیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی برابر جب گھوشنا پتر جاری کرتی ہے اس کا گھوشنا پتر ایک پرگریسیب ڈاکومنٹ ہوتا ہے دونوں کے بیچ ایک مولیک انتریہ ہے اپنے کانگریس کے چناوی گھوشنا پتر کے سمبندھ میں یہی کہنا چاہوں گا دیوالیا ہو چکے بینک کے شیک سے ادھیک یا کچھ نہیں ہے ڈی ایم کے نیتا کانی بھوئی نے کہا ہے کہ اس سمیں دیش میں صرف سرکار کے خلاف بولنے والے ہی نہیں چاہیے بلکہ مہا گھٹ بندن کو چناو بھی جیتنا ہوگا تاکہ سرکار بدلی جا سکے نیشنل کانفرنس کے نیتا اور جمو کشمیر کے پورو سی ایم عمر عبداللہ نے جمو کشمیر میں لوگ سبھا سیٹوں کو لے کر ہوئے وپکشی کٹ بندن سے پی ٹی پی کو باہر رکھنے پر بولا ہے کہ لوگ سبھا کی سیٹیں سی بھی تھی لیکن ویدھان سبھا چناو میس کا خیال رکھا جائے گا موسیقا سی پی ام نیتا پرکاش کرات نے تمیل نادو کے کوئی امبیٹور میں ویپاکشی دلوں دوارہ آئے جیتے کے چناؤی جن سبھا میں بی جی پی پر قرار اپراہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھارے وی لوگ سبھا چناؤ پچھلے لوگ سبھا چناؤں کی طرح سامانے چناؤ نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تندر بچانے کا چناؤ ہے مودی سرکار نے پچھلے دس ورشوں کے دوران ہر وہ قدم اٹھایا ہے جسے دیش میں لوگ تندر اور ویپاکش کو ختم کیا جا سکے 98殿 طرح س призید نے دیشة چناؤنا چناؤ پچھلے دہifa because we have seen in the last ten years the Modi government and the BJP who have done everything possible to suppress democracy ورشتھ نتاؤں کے ساتھ چرچہ ہوئی ہے انہوں نے پردیش کی سب سے ادھیک ہاتھ سیٹ مانے جارے والی منڈی سیٹ سے سویم کے چناؤ لڑنے پر کہا کہ پارٹی جو نرنے کرے گی وہ ہم سب کو مانے ہوگا تیرہ اپریل تک پردیش کی سبھی سیٹوں کے لیے امیدباروں کے ناموں کی گھوشنہ کر دی جائے گی ہم پوری مضبوطی سے لڑیں گے مل کر لڑیں گے اور کیول لڑنے کے لیے نہیں لڑیں گے مگر اس کو فتح حاصل کرنے کے لیے یہ لڑا جائے گا اور ہم نشجت طور سے اس سیٹ کو جیتیں گے یہ بات میں کیول دعوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بکوز آئی انڈرسٹینڈ دھ گراؤنڈ ریالیٹی ہم پچھلے ایک سال سے لگاتار لوگوں کے بیچ میں ہیں سن سدیق شیطر کے لوگوں کے دورہ کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگوں کی نبز کو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور ہمیں پورا آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں لوگ سبھا چناؤں سے جڑے کچھ روچک تتھے اٹھارویں لوگ سبھا کی چناؤں کی تیاری پورے دیش بھر میں زوروں پر ہے اٹھارویں لوگ سبھا کے لیے دیش میں ساتھ چرنوں محیمت دان ہونا ہے اگر لوگ سبھا چناؤں سے جڑے کچھ روچک تتھیوں کی بات کریں تو سال 1950 میں جب دیش کا سمجھدھان لاغو ہو گیا تو اس کے بعد سال 1951 سے 52 میں دیش میں پہلی بار لوگ سبھا چناؤں ہوئے 25 اکٹوبر 1951 کو آم چناؤں کی پرکریہ شروع ہوئی اور 21 فروری 1952 کو اس کا سماپن ہوا وہیں پہلا آم چناؤں کل چار مہینے تک چلا جس میں 14 راشتری دل اور 49 کھشتری دل شامل ہوئے جبکہ پہلے لوگ سبھا چناؤں میں 489 سیٹوں کے لیے مطدان ہوا تھا وہیں اس چناؤں میں جمہو کشمی تو چھوڑ کر کل مطداتوں کی سنخیہ 17 کروڑ 32 لاکھ سے ادھک تھی حالانکہ اس چناؤں میں کیول 44 پرتیشت مطدان ہوا تھا جنہ دیش ڈیسک ڈیڈی نیوز اور 24 کی چناؤتی میں فی الحال اتنا ہی اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پرورتن نیدی شالے نے آج تملناڈو کی راشتھانی چین نئی سمیت کئی شہروں میں چھاپے ماری کی ہے ای ڈی زفر سادق کے دو ہزار کروڑ روپے کے ڈرگز ماملے میں چین نئی سمیت دوسرے 35 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے زفر سادق پہلے ڈی ایم کے پارٹی سے جڑا ہوا تھا جسے بعد میں پارٹی سے نکالا گیا دو ہزار کروڑ کے ڈرگز کی برامد کی کے بعد ان سی بی نے زفر کو گرفتار کیا تھا اور فی الحال وہ جارج ایجنسی کی حراست میں ہے ڈرگز سنڈیکیٹ کے ماملے میں جارج ایجنسی نے منی لانڈرنگ کا کیس ترج کیا ہے جس کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے ای ڈی کی ٹیم نے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت چین نئی مدرے اور تیروچرہ پلی میں 25 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے اس دوران ٹیم کی سرکشہ کے لیے کینڈریا اردھ سینک بل کے جوان بھی موجود ہیں نیرچ سنگھ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اسی خبر پر نیرچ کیا ہے پوری جانکاری ایک تو میں کریکٹ کر دوں 25 جگہ پر نہیں ہے 35 جگہ پر یہ چھاپے ماری کی کاروائی چلی ہے اور انڈی کے جو لوگ ہیں وہ الگ الگ جگہ پر تمہنے لانڈو میں اس کاروائی کو انجام دے رہے ہیں دوسرا جس طریقے سے آپ دیکھے ہیں کہ کچھ سمیہ پہلے جب سادک کو پکڑا گیا تھا تو دو ہزار کروڑ کے جو ڈرکس ہیں اس سے برامب ہوئے تھے ڈرکس کی اگر ہم ماترہ کی بات کریں تو 3500 کلوگرام کے قریب یہ ڈرکس تھا اور سادک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی ایم سی کے جو ڈی ایم کے کے جو مکہ منتری ہیں ان کے کافی قریبی رہا ہے وہ اور تمیل انڈسٹری میں خاص طور سے جو فلم انڈسٹری ہے اس میں پیسہ بھی لگاتا ہے اور ڈی ایم کے پارٹی سے جڑا بھی ہوا تھا لہالنکہ کچھ سمیہ پہلے ہی اسے پارٹی سے نکال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو فلم سے جڑے جو لوگ ہیں ان کے یہاں پر بھی ایڈی چھاپے ماری کی تاربائی کر رہی ہے خاص طور سے جو تمیل فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بولی ووڈ کے بھی کئی سارے جو کلاکار ہیں جو خاص طور سے تمیل فلموں میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور جو صادق ہے اس سے ان کے قریبی سمبند ہے ان کے یہاں پر بھی جو ایڈی ہے وہ چھاپے ماری کی تاربائی کو انجام دے رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سنڈیکیٹ ہے جس کے جو تار ہے وہ تمیل نادو سے لے کر ممبئی تک پہلے ہوئے ہیں جس میں کئی سارے جو فلم کلاکار ہیں وہ بھی شامل ہیں کیونکہ جو صادق ہے وہ فلموں کو نہ کول بناتا ہے بلکہ پیسے کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی کرتا ہے بولی ووڈ کی فلموں میں بھی اور جو تمیل انڈسٹری ہے وہاں پر بھی تو اس لحاظ سے یہ چھاپے ماری کی تاربائی کافی بڑی ہے اور جو ایڈی ہے اس کو انفرٹ ملا ہے کہ اس میں اور بھی کئی سارے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں حالانتی ایسی بی نے کاربائی کی اور صادق کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کے بعد منی لانڈرین کے تیت یہ معاملہ درج کیا کیونکہ یہ قبل آپ کمیلانڈو کا کیسیمیت نہیں ہے کیونکہ اس کے جو کار ہیں دوسرے راج جو سے بھی دلے ہوئے ہیں حالانکہ چھاپے ماری کی کاربائی ابھی کمیلانڈو میں چل رہی ہے لیکن ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس کاربائی کو آگے بھی بڑھائے جا تکتا ہے اور کچھ اور لوگ بھی شکنج میں آ سکتے ہیں ایڈی کے اس کاربائی کے بعد ملکل پیتیس ٹھکانوں پر یہ چھاپے ماری کاربائی چل رہی ہے جیسے کہ آپ نے بتایا آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کافی بڑا سندیکیٹ ہے اور اس کے تار کئی جگہوں پر اور بھی جڑے ہوئے ہیں تو کون کون سے کیا اور کوئی بڑے نام ہیں جو کہ اس شکنجے میں ہیں اور جن پر یہ کاربائی ہو سکتی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو ایڈی کاربائی کر رہی ہے کیا کچھ اس میں بھی نکل کے آیا ہے دیکھے ابھی ایڈی بہت جازہ جانکری ہے وہ سازہ نہیں کر رہی ہے کون کون کلاتا ہے کیونکہ کئی hi pro-file لوگ ہیں کیونکہ فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پروڑی سر بھی ہے کچھ کلاتار بھی ہیں کسٹ سے کمیل انڈسٹری سے جڑے ہوئے اور اس کے علاوہ مومی انڈسٹری سے جڑے ہوئے کچھ راج finan Kommentare کے بھی نام اس میں سامنے آ رہے ہیں ادھکاریوں کی بھی نام ہے کیونکہ بینہ جو ادھکاریوں کی سپورٹ کے اتنے بڑے ریکٹ کو چلایا نہیں جا سکتا ڈرکس کے پاسٹور سے کیونکہ ڈرکس کی جو سپلائی ہے وہ الگ الگ راجعوں میں ہوتی ہے تمہلاڈو میں تو ہی ہے اس کے علاوہ دوسرے راجعوں میں بھی اس ڈرکس کو پہنچایا جاتا تھا اور اس میں صادق ہی ایک بڑی بھونکا تھی اور اس کے ساتھ ملکت کئی سارے لوگ اس نیٹ ورک کو چلا رہے تھے اس لئے آپ سے ایڈی ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ جانکاری ساجہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ لوگ سچیت ہو جائیں گے لیکن ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پھلوی کلاکار دنے ہوئے اس میں کچھ راجع دیتا ہے کچھ عدکاری ہے اور صادق کے کچھ جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس میں چامل ہیں تو بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈی کی کاربائی ہے اور جس میں آنے والے سمیمیں کیا ہی سارے جو سفید پوش جو چہرے ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں شہلا بلکل تو آنے والے سمیمیں اور تصویر صاف ہوتی بھی نظر آئے گی فلحال دھنیواد نیرچ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے درشک اسی انپورٹ ساچھا کرنے کے لیے فلحال بولیٹن میں وقت ایک چھوٹ سے بریک کا ہے جلد حاضر ہوں گے آم دیکھتے رہے ڈیٹی نیوز آ گیا لوگ تنتر کا مہا پرو کیا ہے دیش کا موڈ کیا ہے لوگوں کے سوال کیا ہے نیتاؤں کی دعووں کی حقیقت کتنا بدلہ ہے بھارت ہم آ چکے ہیں جمہور کشمیر پکڑنی جنتا کی نبز ڈیڈی نیوز پہنچ رہا ہے گاؤں گاؤں شہر شہر جاننے آپ کے دل کی بات جو کام کرے گا اس کو تو پبلک وارٹ دے گئے ہی تو یوہاں کے ناتے آپ سوچیں گے کس کو بوٹ دے کس پارٹی کو بوٹ دے جنتا سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی آخر اس سیٹ کا نجاز کیا کہہ رہا ہے چناف کی زمینی حقیقت کا سوپر شو کیا بولے بھارت ہر شام چھے بجی صرف ڈیڈی نیوز پر موسیقی 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 سجیف پرسارن پراتے دن پراتہ سوا چھے بجے ڈی ڈی نیشنل بار اپنے کے بعد سواگت ہے آپ کا آپ کو بتا دیں شریع نانکورتہ صاحب گرودوارہ ڈیرہ کار سیوہ کی پرموک بابتر سیم سنگھ ہتیا کانٹ کا مکھ شوٹر امرجیت سنگھ بٹو کا اترا کھنڈ میں انکاؤنٹر ہو گیا ہے ایس ٹی ایف اور حریدوار کی پولیس نے اسے مٹھ پھیڑ میں مار گرائیا پولیس کے انسار حریدوار کے بھگوان پور علاقے میں یہ مٹھ پھیڑ ہوئی ہے حالانکہ دوسرا آروپی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس کی تلاش میں ایس ٹی ایف اور پولیس جھوٹی ہوئی ہے کار سیوہ پرموک ترسیم سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی امرجیت سنگھ اولف و بٹو کے خلاف سولہ سے زیادہ مقدمے درج ہیں اٹھائیس مارچ کو ترسیم سنگھ کی ہتیا کے بعد سے اتراخن کی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی خود گھٹنا کرم پر قریب سے نظر رکھ رہے تھے اور انہوں نے پولیس کو سندگتھوں کو ترنت پکڑنے کے نردیش دیئے تھے اور ناغرکتہ سنشودن قانون سی اے اے کے لاغ ہونے کے بعد سے ہی اس پر سپریم کورٹ میں روک کی یاچکہ لگائی گئی ہے حالانکہ ان یاچکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے پشلے مہینے سپریم کورٹ نے یہ بھی صاف کر دیا تھا کہ سی اے اے پر فیلحال روک نہیں لگے گی چیف جسٹس ڈی وائی چندرچون کی ادھیکشتہ والی بینچ نے کہا تھا کہ دونوں پکش پانچ پانچ پننے کا لکھت سنکشپ نوٹ جمع کروائیں اور کینڈرچ سرکار آٹھ اپریل تک جواب دے یاچکہ میں سی اے اے کے خلاف دلیل دی گئی ہے کہ دھرم کے آدھار پر اپراواسیوں کو ناغرکتہ دینے کا قانون دھرم نرپیکشتہ کے مولک صدھانت کا اُلنگھن ہے ناغرکتہ سنشودن قانون کے ذریعے پہلی بار دیش میں دھرم کے آدھار پر افغانستان، بانگلہ دیش اور پاکستان کے اوید اپراواسیوں کو بھارتیہ ناغرکتہ دینے کا پرابدھان کیا گیا ہے کینڈرچ سرکار نے گیارہ مارچ کو ناغرکتہ سنشودن قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اب اگلی خبر دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کو پرابرتن نے دیشالہ دوارہ منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار کیے جانے کے خلاف دائر یاچکہ پر دلی ہائی کوٹ آج فیصلہ سنائے گا نائے مورتی سورنے کانتہ شرما آج دو پہر اس معاملے کی سنوائی کریں گے تین اپریل کو ایڈی اور کیجریوال کے وکیلوں کی دلیلیں سننے کے بعد عدالت نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اس سے پہلے کوٹ میں ایڈی نے مکہ منتری اربند کیجریوال کی گرفتاری کے ویرود میں دائر یاچکہ پر آپتی جتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے خلاف منی لانڈرنگ معاملے میں کسی وشیش اپواد کا دعویٰ کرنے کے لیے آگامی لوگ سبح چناؤ یا پھر سی ایم کے روپ میں اپنی استحتی کا حوالہ نہیں دے سکتے دلی اتپات شلک نیتی منی لانڈرنگ معاملے میں جیل میں بند بی آر اس نیتا کے قویتہ کی نیائی کا حراست کا آج انتیم دن ہے قویتہ کو آج راؤز ایوینیو کوٹ میں پیش کیا جائے گا پچھلی سنوائی میں کے قویتہ کے وکیل نے عدالت سے بیٹے کی پریقشہ کے آدھار پر انترم زمانت دیے جانے کا انرود کیا تھا جسے کوٹ نے ٹھکرا دیا ایڈی کا آروپ ہے کہ تیلنگانہ کے پور وہ مکہ مندری کے چندر شکر راؤ کی بیٹی کے قویتہ اس ساؤتھ گروپ کی اہم صدق سے تھی جس پر راشتری راجدھانی میں شراب لائسنس کے بدلے میں عام آدمی پارٹی کو سو کروڑ روپے کی رشوت دینے کا آروپ ہے قویتہ کو کینڈری ایجاج ایجنسی نے بیٹی پندرہ مارچ کو ان کے آواز سے گرفتار کیا تھا نینی تال زلے کے بیتال گھاٹ کشیتر کے ملہ گاؤں سے نیپالی مول کے مزدوروں کو ٹنکپور لے جا رہی بولیرو جیپ گہری کھائی میں گر گئی سوموار دیر رات ہوئے اس حادثے میں چالک سہیت آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ خائل ہو گئے تو حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے پولیس نے رات قریب بارہ بجے تک ریسکیو کر کے سب ہی آٹھ شف برامت کر دیئے ہیں ایسٹ کے آر ایف ٹیم دوارہ گھڑنا اس حل میں پہنچ کر تورت کاروائی کرتے ہوئے لگ بگ ایک سو پچاس میٹر نیچے گہری کھائی میں اتر کر راحت ایوم بچاؤ ابھیان چلائے گیا اور اب بات کرتے ہیں نوراتری کی چیتر نوراتری کا آج پہلا دن ہے برہم پران کے انسار چیتر شکل پرتیپدہ کو ہی برہما جی نے سرشتی کا نرمان کیا تھا اس نئے سموت سر دوزار دکیاسی کی شروعات کی آج سے ہو گئی ہے آج ہندو نورش کا شبھارم پھوا ہے آج ماں کے پہلے سروپ ماں شیل پتری کی پوجا ارچنا کا ویدھان ہے آج کی دن کالاش اس تھاپنا کے بعد ماں شیل پتری کی پوجا ارچنا مانٹر اور آرتی کرنے سے ماں شیل پتری کا آشیرواد پرابت ہوتا ہے ماں شیل پتری کو ہیمالے کی پتری بتایا جاتا ہے شاستروں کے انسار ماں شیل پتری کی ویدھی ویدھان سے پوجا اور اپاسنا کرنے سے مان سممان میں بردھی ہوتی ہے اتم سواستے کے ساتھ ہی سوکھ اور سو بھاگے کی بھی پرابتی ہوتی ہے پردھان منٹری نریندر بودھی نے آج سے شروع ہو رہے ہیں نوراتری پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شب کامناہیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ نوراتری کے پہلے دن آج ماں شیل پتری کے چرلوں میں میرا نمن اور وندن دیوی ماں دیش کے سبھی میرے پریوار جنوں کو جیون میں نئی شکتی اور اوجا کا سنچار کریں پردھان منٹری نے ماں شیل پتری سے جڑا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے موسیقی شیل پتری یا شاس دینی اور سویش جھنڈے والان مندر سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں دلی کے جھنڈے والان مندر میں موجود ہیں سویش صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھکتوں کا تاتا لگا ہوا ہے باتا کے درشن اور پوجن ارچن کے لیے کیا کچھ تیاریاں ہیں کس پرکار کے رنگ وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکل شیلہ صبح سے یہاں پر اتنے رنگ برنرس رہے ہیں اتصا اور اتصا کا ماحول ہے یہاں پر یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لگاتار صبح سے بھکتوں کا تاتا لگا ہوا ہے میں چاہوں گے ایک بار کیمرہ پرسن آپ کو دکھائے کہ یہاں آپ دیکھئے ایک الگ بات یہ ہے کہ آنے والے پرتیک بھکت پر آپ ماہ کٹ تیکہ سندور کا لگایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ماہ کا آشیرواد لے تیکہ ماتھے پر لگوا ہیں اور اس کے بعد آگے جا کر ماہ کے درشن کا لاب لے آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بار پھر سے درشکوں کو دکھانا چاہوں گی کہ بیچ میں ماہ درگا ماہ جھنڈے والان بیٹھی ہوئی ہیں اپنے سوم میں روپ کو لے کر کے وہی داہنے اور ماہ شاردہ اور بائیں اور ماہ کالی وراجمان ہیں اتنی خوبصورت چھٹا ہے کہ اسے دیکھنے کے لئے اور یہاں بچوں سے لے کر بزرگ تک سب ہی میں برابر جوش دیکھنے کو مل رہا ہے شیلہ ساتھی آپ کو دکھائیں یہاں جھنڈے والان میں صفائی کا بہت یاندیا میں کہوں گے اپنے کیمرہ پر سے کہ پیچھے میرے دکھائیں یہاں پر صبح سے لگاتار کیرتن لگا ہوا ہے مہلاؤں کا آپ دیکھیں وہاں سے لگاتار مہلائیں لوگوں کا اتساہ بڑھانے کے لئے ان کو اندر انرجی کرنے کے لئے لگاتار بھجنے گا رہی ہیں اور یہاں پر ساتھی کئی سو بیدھائیں دی گئی ہیں آپ کو بتا دیں یہاں پر مشلک مہندی لگائی جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اتساہ بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ آج ہی نف ورش ہندو نف ورش کی بھی شروعات ہے اور آج ہی ماہ درگا کا پہلا نف درگا ہے ماہ شیل پتری آئی ہیں اور اسی کو دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار لوگ مندر میں آ رہے ہیں بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے صبح کی آرتی کے بعد آپ یہاں پھر آرتی ہونے جائے گی گیارہ بجے لگاتار لوگوں کے اندر اتساہ بڑھا ہوا ہے ہم نے کئی لوگوں سے بات کیا اور ان کے اندر ایک ہی اتساہ کہ آئیں یہاں پر اور ماں کے درشن کریں یہاں پر ایک اور خاص بات آپ کو شہلا بتاؤ کہ یہاں مندر میں پرشاد لانے کی پرمپرہ نہیں ہے جبکہ یہاں سے پرشاد لے جانے کی پرمپرہ ہے یہاں پر سبھی لوگ جو بھی بھکتگڑ آ رہے ہیں ان کو یہاں پر پرشاد دے کر بھیجا جا رہا ہے یہاں پرشاد چڑھایا نہیں جا رہا ہے دیلی پر تو آپ دیکھیں میں ایک بار پھر چاہوں گے کہ آپ کی امرو پرسن سے اپنے سے کہوں گے کہ آپ دیکھیں گے لگاتار لوگوں کی پھیڑ آ رہے ہیں اور آپ یہاں پر جو سرکشہ کرنی ہیں آپ دیکھیں وہ بھی آ رہے ہیں ماں کا درشن کرنے کے لئے اور یہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں شیلہ بلکل جو کر کے چلے گئے وہ اب وہاں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور آپ لگاتار آپ دیکھیں گے لوگوں میں اتصال بڑا ہوا ہے شیلہ بلکل بھکتوں کا صبح سے جو ہے تاتا لگا ہوا ہے ہم لگاتار تصویریں دیکھ رہے ہیں اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں یہ تمام خوبصورت تصویریں یہ اپاسنا ہے ماں کی یہ اپاسنا ہے شکتی کی اور ماں شیل پتری کو ہمالے کی پتری بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ان کی اپاسنا کرنے سے سکھ سمردھی میں وردھی ہوتی ہے جی جی شیلہ اور جو ایک خاص بات ہے یہاں اکثر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ماں شیل پتری سفید وستروں کو دھارڈ کرتی ہے تو یہاں جو وقت گھڑ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر سفید وستروں میں ہیں اور ان کا کہنا ہے اور یہاں جو کمیٹی کے میمبرز ہیں یہاں پرابندھن جی نے بھی بتایا کہ سفید وستروں کو پہنے ہوئے دھارڈ کیے ہوئے اور ماں کا آشرواز لینے کے لیے بچوں سے لے کر بزرگ تک سبھی ہیں اور جو مہلائیں آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کھیرتن کرنے کے لیے یہی مہلائیں شیلہ مہندی لگانے کے لیے لوگوں کو سندور وطرد پرشاد میں مہلاؤں کو سندور یہاں دیا جا رہا ہے اور یہاں خاص یہ بولا گیا ہے کہ آپ آئیں گے تو لوگوں کو دھول مٹی یہ نا پرداشت کرنی پرے اس کے لیے جھنڈے والا انپریسر میں خاص طور پر میٹ بھی بچھائے گئے اور لوگوں میں خاص اتصاہ دیکھ رہا ہے ایک اتصاب منا رہے ہیں آج نب درگے کے پہلے پر بلکل بلکل ایک اس پر پر جو خوبصورت چھٹا دیکھنے کو مل رہی ہے جو بھکتوں میں اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دیکھنے والا ہے بہت بہت دھنیواد سے ہمارے درشکوں سے یہ اپ ڈیٹ دینے ساجہ کرنے کے لئے پردھان منتری نرین ربودی نے دیشواسیوں کو نیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بدھائی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دیش پھر کے میرے پریبار جنوں کو نیے سموت سر کی بہت بہت بدھائی میری کامنا ہے کہ یہ نیا ورش ہر کسی کے لئے سکھ سمردھی اور آروگی سے پریپون ہو آج دیش کے کئی راجیوں میں گوڑی پڑوا کا تیوہار منایا جا رہا ہے گوڑی پڑوا جسے اگادی یا پھر چیتر شکل پرتیپدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہندو نبورش کی شروعات کا پرتیق ہے یہ مکھے روپ سے مہاراشترک کرناٹک اور آندھر پردیش میں بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے گوڑی پڑوا کا اتصو بھارت کی مہاراشتر راجی میں ویشیش سانسکرتک اور پارمپرک مہتر ہوتا ہے اس تیوہار کی سب سے خاص ریتی ریوازوں میں سے ایک ہے گوڑی اٹھانا گوڑی چمکیلے کپڑیا ساڑی اور مالا سے سجا ہوا ایک خمبہ اور نیم کے پتتو آم کے پتتو اور ناریل سے سجا ہوا ایک کلش ہوتا ہے گوڑی ویجے اور سمریدھی کو درشاتا ہے جو راموڑ پر بھگوان رام کی جیت اور ایک سمریدھی نیہ سال کی شروعات کا پرتیق ہے گوڑی پڑوا نکیبل کالینڈر کے سندر میں بلکی آدھیہاتمی اور ویکتیگت شیتروں میں بھی نمینی کرن کا سمیں ہے یا سانسکرتک اچھو اور ساماجی سماروہوں کا اوسر ہے اس دن کئی سمودائے اپنی سمریدھی ویراست اور پرمپراؤں کو پردشت کرنے کے لیے جلوسوں کا آیوجن کرتے ہیں جنہیں لوگ پریے روپ سے شبھایاترہ لوگ نرطے اور سنگیت پردشن کہا جاتا ہے یا ساماجی بندھنوں کو مضبوط کرنے اور لوگوں کے بیچ ایکتہ اور اپنے پن کی بھاونہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایک منچ کے روپ میں کاری کرتا ہے گوڑی پڑوا کا تیوہار کرشی کے لیے بھی وشیش مہتو رکھتا ہے یا ربی فسل کے موسن کی شروعات کا پرتیق ہے جب کسان اپنے کھیتوں کی جتائی اور بیج بونا شروع کرتے ہیں اس پرکار یا آنے والی بہینوں میں بھرپور فسل کی آشا اور پرتیاشا کا سمیں ہے گوڑی پڑوا صرف نئے سال کے جشن سے کہیں ادھک ہے گوڑی پڑوا بھارتی ساماج کی سانسکتی جیون تتا آدھی ہاتمی سمردی اور کرشی سمردی کا پرتی بیم ہے مومبئی پہلی بار منایا جانے والا بھگوان شلی رام جن موت سب آدھ اور آکر شک ہوگا اس افسر پر پندرہ سے لے سترہ اپریل تک 20 گھٹ درشن کی ویوستہ کی جائے گی اس دورہ آنش لدھالو 6 سے سات لین میں ترشن کر سکیں گے آیودھی نگری میں رام نومی کو لے کر ویشیش تیاریاں چل رہی ہیں بھگوان رام للا کی پران پردشتھا کے بار پہلی بار منایا جانے والا بھگوان رام جن موت سو آد بھوت اور آکرش ہوگا پوری دنیا اس کا اُللاس دیکھے گی دیش دنیا کے قریب 25 سے 30 لاک شرد دھالوں کے آیودھی پہنچنے کی سمبھاؤ نہ ہے یہاں پہنچنے والے بھکتوں کے لیے ویشیش ویوستھائیں کی جا رہی ہیں اس اوسر پر 15 سے لے 17 اپریل تک 20 گھنٹے درشن کی ویوستھا کی جائے گی اس دوران شرد دھالوں 6 سے 7 لین میں درشن کر سکیں گے پرسار بھارتی آیودھیا نگر نگم میں سمبھا ہوا تو پاس پڑوس کے بجاروں میں LED سکرین لگا کر رام نومی کے درشن کر آئے گی پرسار بھارتی پریاس کر گی سو اشتھان پر LED سکرین لگا جائے اس بہت خاص اوسر پر رام مندر کی سجاوٹ منموحک پھولوں سے کی جائے گی چیتر نوراتر کے آرم کے ساتھ رام نومی تک دس دیو سی انوشتھان بہت خاص ہونے والا ہے رام مندر کے علاوہ آیودھیا کے 8000 مندروں میں رام نومی پر ترہ ترہ کے آیوجن کیے جائیں گے دیش ویدیش سے آیودھیا پہنچنے والے بھکتوں میں رام للا کے درشن کو لے کر کافی اتصحہ ہے ہنمان گڑھی میں جہاں بھکتوں کا تاتا لگا ہے تو وہی پجاری بھی کافی ویست ہیں بھکت جیشری رام کے نارے لگا رہی ہیں شردھالوں کی بھیل کو دیکھتے ہوئے پرساسن سرکشا سمیت سب ہی انتجام کو پکتا کرنے میں جھوڑ گیا ہے پرساسن نے سرکشا بھی ویست کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس بل تینات کی ہیں آگامی چیتر وراتری ورام نوہمی کے لیے ابھی پولیس و پرساسن کے دورہ سبھی سٹیکھولڈر سے وارتہ کر کے سبھی سامنو ستھاپت کر کے اپنی تیاریاں کی جارہی ہیں پولیس کے دورہ وشیش شوپ سے پورے شیتر کو ویبھن سیکٹرز و زون میں بارٹ کر کے ایک سٹرانگ پولیس بل پرابت ہوگا اس کے لابہ مکھ حالے سے ہم کو اترک پولیس بل دیا گیا ان سب کو لے کر ایک سٹرانگ پولیس رنی منٹ بنائی جارہی ہے یات یات کے لیے ہمارے ایک الگ سپلان کیا رہا سبھی کا عدیش ہے کہ آنے سبھی شردھالوں کو ایک سکھا منو بھاؤ رام للا کے پر 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 تیوہار منانے آ رہے ہیں رام نومی کے خاص موکے پر شریرام جنمو بھو میتیر چھتر ٹرشت کی پہلے دن مہتوپور فیصلے لیے گئے ٹرشت نے جانکاری دی کہ پرسار بھارتی آی ایو دی نگری اور گرامیل باجاروں میں 100 جگہوں پر LED سکرین کے جریے سری رام جنمو تسو کا سیدھا پرساران کرے گا رام للا کے درشن کے لیے کوئی بھی آن لائن پاس ماننے نہیں ہوگا بھکتوں کی پیاس بجھانے کے لیے پچاس پیاؤ اور ارس خول کی اچید بیوستہ کی گئی ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور جیسے جیسے اید باس آ رہی ہے بازاروں میں رونک بھی بڑھتی جا رہی ہے بازاروں میں جن چیزوں کی زیادہ مانگ ہے ان میں سوائیان بھی شامل ہیں سوادش سوائیان اید کا خاص وینجن ہے اید کے دن انہیں مہمانوں کو خاص طور پر کے بینہ آدھوری ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اید جو ہے وہ سوائیوں کے بغیر یعنی میٹھی سوائیوں کے بغیر سوچی ہی جا سکتی تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ سوائیوں کی ملتی ہے کس طرح کی ڈیمانڈ رہتی ہے اید والے دن سوائیوں بنتی ہے شیر بنتی ہے کمامی سوائیوں بنتی ہیں اب آپ دیکھ سکتی ہے یہ بال بال کی طرح پانک ہے یہ بنارس سے ہم لے کر کے آتے ہیں دلیلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ہر شیٹ کے لوگ رہتے اور وہاں سب کو اپنا کلچرل فوڈ ہی اچھا لگتا ہے تو ہم نے سب کے لئے انتظام کر دیا ہے کہ وہ اپنا کلچرل فوڈ دہلی میں بھی رہ کر کے بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو اس میں یہ وائٹ کلر کی ہے اس کو چھتہ کہتے ہیں یہ کچھا چھتہ ہے اور یہ باریک والا بھنا ہوا چھتہ ہے ایسے ہی یہ سبی یاں ہوتی ہیں دکھاؤ اس میں بھی دو طرح کی ورائیٹیز ہوتی ہیں ایک یہ تھوڑی موٹی چینی استعمال کرتے تو الگ الگ طرح کی ورائیٹیز ہیں میرے حساب سے اس کو وکٹی یوز کیا جا سکتا ہے اتنا باریک ہے ہر اس چیٹ کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے پاس انتظام کر کے رکھا ہے سب مذہب کے لوگ آتے ہیں سب بڑے شوق سے کھاتے اور یہ تیوار ہمارے ہندو بھائیوں کی یا صدار بھائیوں کے بینے آدور ہے جو خوشی ہمارے ساتھ ہمارے تیوار میں جڑتے ہیں اور خوشی اس کے بھر دیتے ہیں اس تیوار کو اور عید کے چاند کو لے کر عیدگاہ امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا ہے کہ اگر آج یعنی کہ منگلوار کو چاند نظر آ جاتا ہے تو عید الفطر کل یعنی دس اپریل کو منائی جائے گی نہیں تو گیارہ اپریل کو پورے دیش میں عید الفطر منائی جائے گی اس افسر پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پریبار کے ساتھ دیش پر دل کھول کر گریبوں کی محتاج کی مدد اور امداد کریں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر ترقی اور خوشحالی کے لئے ضرور دعائیں کریں سفید برف کی چادر دور تک پھیلی سکون دینے والی وادیاں اور سرسوں کے پیلے کھیتوں کی خوبصورتی سے بھر پور ہے جمہو کشمیر یہ کیندر شاسد پردیش ایگری ٹورزم کی دشاں میں اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جمہو کشمیر کی وادیوں سے ایک خاص رپورٹ پیلے رنگ چمکیلی چادر اڑے ہوئے ہیں سرسوں کے لہلہ ہاتے کھیت ان دن پری اکرشن کا کندر بنے ہوئے ہیں پمپور کے پاس تھے شرینگر جمہو راشتری راج مارک کے دونوں اور سرسوں کے کھیت اپنی سندرت بکھیر رہی ہیں اور اس انوکھے درشے کے دیدار کے لیے بڑی سنخیہ میں پری اٹھ آ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے کافی خوبصورت ہے اور یہ سچ میں جنت ہے پہلو تو یہ سیف ہے کچھ رسک نہیں ہے لوگ کافی ہلپ فول ہے بہت welcoming ہے ایکشوالی پہ پہ چیز پہ جان رہتے کیا کافی جان چاہی چاہی کافی جان چاہی نہیں جان چاہی سب بتا چاہی لوگ راشتری تلہن مشن کے تحت سرکار خاص طور پر سرسوں کی کھیتی کو بڑھا دے رہی ہے اس سال کشمیر کی کھیتی میں ایک لاکھ چالیس ہزار ہیکٹیر کی بڑھوتری ہوئی ہے جو کی ایک میل کا پتھر ہے اس پہل سے نہ کسانوں کے جذبے کو بل مل رہا ہے بل کی پریتن بھی نئے آیام چھو رہا ہے کشمیر کے کشنی دیشت نے بتایا کہ جمہو کشمیر کی اپ جاؤ بھومی تلہن خاص کر سرسوں کی کھیتی کے لیے اچھی ہے بھومی سٹارٹ کی ویبھن موسموں اور وشال کھیتی یوگے زمین سے بھرپور جمہو کشمیر کرشی اور پریتن کا پاور ہاؤس بننے کے پتھ پر اگرسر ہے نئے افسروں کی اس روشنی سے کشمیر میں کرانتی کاری بدل آ رہا ہے بیورو ریپورٹ ڈی ری نیوز اور انتراشتری خبروں کرو کرتے ہیں آپ کو بتا دیں میکسیگو کہ چھاتروں نے پولیس کی گولی باری میں چھاتر یعنکی کوتھن گومیس کی موت پر 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 گولی چلتے پر بم پھکا جس کے چلتے مارت میں آگ لگ گئی وہیں چھاتروں نے کئی واہنوں میں بھی آگ میں تیتالیس چھاتروں کے لاپتہ ہونے کے مدے پر چل رہے ویرود پر درشن کے اگلے دن ہوئی تھے ایران کے ودیش منتری حسین عمیر عبداللہ حیان نے سیریا کی راج دھانی دمشق میں ایرانی وارج دوطواز کا ادھ گھاٹن کیا اسرائیلی ہوائی حملے بھی وارج دوطواز نشت ہو گیا تھا اس حملے میں دوطواز سیسٹی کانسلر بھون کو نشت کر دیا گیا تھا اور دو ورش کمانڈر سہت سات ایرانی سین ادھت گاریوں کی موت ہو گئی تھی راج نائک پریسر اوپر ہم لوگ سین اکتر راشت اور یورپی سنگ نے کڑی نندہ کی ہے خبر کھیل کی بھارتی ٹینس اسٹار سمیت ناغل کا شاندار پردر شن جاری ہے سمیت ناغل نے مونٹی کال دو ماسٹر اس پریس 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 ماتھی ارنال دی کو پانچ سات چھ دو چھ چار سے شکست دی یہ پہلی بار ہے جب کسی بھارتی نے اس پتیو گتہ میں پہلے دور کا مقابلہ جیتا ہے پنچ آنوے وید رینک کے کھلاری ناغل نے پہلا سیٹ گوانے کے بعد مقابلے میں واپسی کی اور مہتھی کو دوسرے اور تیسرے سیٹ میں ہرا کر مقابلے کو اپنے نام کر لیا انڈین آج چیمپئنس لیگ کورٹر فائنل کے پہلے لیگ میں آرسنل اور بائرن مونک آمنے سامنے ہوں گی آرسنل کی کوشش رہے گی کہ وہ اپنی اچھی فارم اس میچ میں پہلے